یہ جو ٹائی پینڈ گئے نا انجینئر ڈاکٹر بن گئے پھٹے پھر ہیں مولنے کو سلام تک نہیں کرتے سوچتے کہ ہم تو بہت عالی نکاح پڑھنے میں پسینے آجاتے ہیں نہیں نکاح پڑھنے میں پسینے ہیں ان کی ڈاکٹر یا انجینئر نکل جا خالی نکاح کے دو کلمے پڑھنے میں حقیقت بتا رہا ہوں میں ڈاکٹر تو بن گیا تو انجینئر تو بن گیا تجھے نماز چنازہ یاد میں نماز یاد میں دعائے کنوری یاد میں نکاح پڑھنے میں دو کلموں میں تیری حالت صلاب ہو گئی تیری زبان لڑھا رہی تھی کائے کا ہی مینی ہے تو کائے کا ڈاکٹر رہے تھوڑا سا پھر تم نے محنت کر لی ہو تو قرآن شریف پڑھ لیتا نماز روزے کے مسائل سائی کر لیتا کیونکہ موت آجاتی انجینئر بن کے اتنی بڑی بیلٹ آئی تک ٹائی تو لٹکا لیتی آئی کی بنا گھوم رہا کسی امام کو سلام کرنے تیار نہیں ہے دیکھتا بڑھ رہا ہوں کی طرح کہ یہ یہ کرے گا اب مولوی کو بڑھ کر تو سلام کر امام کو مرید سلام کرے پیر کو مرید سلام کرے اور اللہ باپا سلام کرے شاگر کو سلام کرے مگر دیکھ رہا ہم خود دیکھ رہا ہوں کہ مولوی آ رہا دیکھ اس سلام کرے گا نہیں کرے گا دیکھ رہا ہوتا بیٹھا وہ خوبصر ملکو انجینئر ساتھ تو کیوں گر لگیں اللہ ما شاہ اللہ چند پڑے لکھ ایسے لوگ بھی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ وہ الحمدللہ انجینئر ڈاکٹر بھی ہیں اللہ نے انہیں صحیحہ بھی دیا ہے وہ نماز بھی صحیح پڑھتے ہیں رہے بھی صحیح پڑھتے ہیں اور تین دین عمل بھی کرتے ہیں اور وہ دوسروں سا آجیا پہنچہ میں ان کی بات نہیں کرتا میں اس ڈگ لے گلے گلے کپتے کی بات کرتا تو آصف صاحب چار ستوار لگتے ہیں کہ ان چاروں میں پیغمبر کون نہیں ہے تو پتا اس نے کیا جواب دیا تو اس سوال کو چینج کر دیا جائے ہٹا دا جائے میں اس تجن جواب نہیں دی سستا میں اس کا دواب نہیں دے سکتا اب بتائیتا ہے نہیں دے سکتا ہے کون کہنا یہ ہے وہ یہ مسلمان جسے اپنے مسلمان ہونے پر 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 اتنے مشہور کہ بارے میں تجھے بتانے پھر اس سے کوئی بھاگوات یا گیتہ کا سکتا ہے رمائے کا پر اس سے سوال رکھا ہے پھر اس سے اچھے یہ بتاؤ سوال کو ہٹا دیا یہ تم جواب دیتے تو کیا دیتے کہ ان چاروں میں نبی کون نہیں رہی یہ بھی پوچھتا جاتا ہے کہ تم دیتے تو کیا دیتے بتاؤ تو مازاللہ شاہد اس نے بتایا تھا کہ میرا سوال جواب یہ ہوتا شاہد اس نے حضرت موسیٰ کا نام لیا کہ حضرت موسیٰ نبی رہی ہیں میں یہ جواب دیتا بتائیے ہمارے مسلمانوں کا حال ہے میرے بھائی اپنے بچوں کو جب یہ بولنا سکھے نا تو انہیں میرے بھائی ہائے ٹاٹا وائے بائے تھاٹا نہ سکھاؤ یہ سکھنے کی زندگی پڑی ہے مائے مری جا رہی ہیں مائے مری جا رہی ہیں گھر میں بلکل انگریز کا بچہ بنانا چاہ رہی ہیں بچہ بولنا سکھا بٹا وائے ہاں ہاں اس کو فخر سمجھتی ہیں ڈیڈی بیٹی تمہارے ڈیڈی آگیا ہے مر جا ڈیڈی آگیا ہے دیکھ جب جوان ہوگا نا اس کا ڈیڈی نہیں کچھتا منا جا صحیح بک حقیقت حقیقت میرے بھائی یہ زندگی بھر رہا ہے یہ سیکھنے کے لیے میرے بھائی کان کھول کر سنو جب بچہ بہت جا سکھ ہے تو اسلامی کلمات اس کے زبان پر سکھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلامی کلمات چاہیں بیٹا وہ ڈوکٹر کھاؤ یا انجین پوری زندگی پڑھئے سکھنے کے پوری زندگی پڑھے ہمیں دو چھے مہینے انگلیش پڑھلو چھے مہینے میں جیسے چاہے انگلیش میں تقریح کرا لیے میری گارنٹی ہے مشکل ہے مری جا رہی ہے پچپنس ہے اس کو تو بھائی کتارہ ڈوگی آگیا ڈوگی ڈوگی بتا رہی ہے ایپل کھاؤ گے بنانا کھاؤ گے بچے کو کیا بنا دیا بلکل میرا بھائی اس کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی صاحب لندن سکھا رہے ہیں بڑی خوش ہے کمارا بیٹا انگلش پڑھا اور ماں کاش نے اسے ایک دو سال اپنے تربیت میں دین سکھا دیا ہوتا اس تیرے چھوٹے سے بچے کو بسم اللہ یاد ہو گیا ہوتا اس چھوٹے سے بچے کو دو دین کلمہ یاد ہو گیا ہوتا اس چھوٹے سے بچے کو نبی کا دو چار درو شریف یاد ہو گیا ہوتا اس چھوٹے سے بچے کو ترین نماز یاد ہو گیا ہوتا اس چھوٹے سے بچے کو تیر یاد ہو گیا ہوتا باکا یہ اسے ہو ہیں کہ کہنا جا رکھا تو باکا کوئی سے بہnu صحیح دیا جائے گا بنانا اور منتوں کو بہن صیح دیا جائے گا بگر برنا ابھی کلمہ نہیں صحیح دیا جائے گا بنانا تو زندگی مجھ których پہر جائے گا لیکن نبی قلمہ پھائے جائے پہلے کی مائیں خدا کی قسم بنانا نہیں سکاتی تھی ایپل نہیں سکاتی تھی ان کے بیٹے ایران کے حکمت کر دیتے تھے عمر کی مانے کہ عمر کو بنانا سکھایا تھے کہ عمر کی مانے حضرت عمر کو ایپل سکھایا تھے کل کی مائیں جب پچوں کو نہ دودھ پلاتی تھی دھپی آتے دے کے سلاتی جاتی تھی اور پہا دی جاتی تھی تم سے جاؤ راہ وسلم آئے کے کھلے اکر سلی اللہ ہے سبھان حانہ یہ بہت کی تھی وہ اور ان ماہوں کی بیٹے بیٹے کیا 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 بتا دوں ایپل سکانے سے ہی خالی ہے یہ ہینئر اور نہیں بن جائے گا بہت بلا سائنکش دنیا کا سب سے پہلا نظائل اس نے بنایا اس نے بنایا تا کہ جس کی مان ہے جب دودھ پلاتی تھی تو دودھ بعد میں پلاتی تھی پہلے بزو کرتی تھی بزو کرنے کے بعد دلال کو اپنی گود میں لے کے دودھ پلاتی تھی اس نے دنیا کا سب سے پہلا روگ روگ لانچ کیا تا دنیا کا سب سے پہلا نظائل بنایا تر نام ہے حیدر علی کا بیٹے بیٹے بھو سلطان اس نے دنیا کا سب سے پہلا نظائل لانچ کیا پڑھو آگا آج بھی وہ کوپی وہ ڈائرینگ لینڈ ہے رکھی اٹی 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 سلطان کی جس نے پہلے میزائل کا پروگرام جس کے اندر نوٹ کی آئی اٹی سلطان کیا پڑھو کہ یہ دین پڑھنے والے یہ مدرسہ پڑھنے والے پیچھو ہو جائے گے یہ ماشاءاللہ مولانا صاحب مدرسہ پڑھنے والے جس کے اندر یہ عربی بھی رکھ رہے ہیں دین بھی اور دنیا بھی دو لگ دو لگ رکھ رہے ہیں ایسے مدرسہ بچوں کو بھیجو تاکہ دین بھی سیچ جائے دنیا بھی سیچ جائے لیکن ہاشن صاحب آپ کا نام ہے یہ جو مجھ سے اعلان کرا رہے ہیں یہ ہونا بھی چاہیے ہاں ایسے کچھ نہیں کہ اعلان کرا رہے ہیں پہلے آؤ بہت ہوتے ہیں یہ گرمی جو ہے سینے میں مولانا ہاشن صاحب میری دعایں آپ کے ساتھ چند دنوں کی نہ ہو یہ گرمی مرتے دمتا بنایا ہاں پہلے بہت ہوتی ہے بہت 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 بتائی جاتے ہیں کہ ایسا 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 اور بعد میں زمینی ترچنی ہوتا نہ یہ گرمی ہمیش رہنا چاہے باس میرے میں ان کے لئے یہ بتا رہا ہوں